آجتر بھائی سب سے پہلے جو لیگل کوششن آیا ہوا ہے اس پہ ہم بات کرنا چاہوں گا آپ سے آپ کو اپینین بھی چاہوں گا کل جو سینٹ پہ ہوا ہے اب اپوزیشن کہہ رہی ہے پی ڈی ایم کہہ رہی ہے ہم اس کو کوٹ میں چیلنج کریں گے کیا جو سینٹ یا پارلیمنٹ کی کاروائی ہے وہ کوٹ آف لاو میں ہو سکتا ہے جوریسڈکشن کا جو سوال ہے اس پہ آپ کا کیا اپینین اور کیا تنسی رینم آئی ہماری کریں جی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا سینٹ کے جو الیکشن ہیں وہ ان کا حیث کیا ہے سینٹ آپ سب کو پتا ہے ایک دوسرا لم ہے آف دی پارلیمنٹ اور اس کو اپر ہاؤس بھی کہتے ہیں اس کے را سے لے ہیں جو ہاں اٹھر کے سینٹ ہے گا particle ہے اس کے لئےہے ہیں وہیں ٹھوٹ ہر کیا ہے جو الإیسیٹ سے پیدا ہے ماظر چاہتا ہوں ساتھ میں انگریزی کے الفاظ بھی آ جاتے ہیں تو یوں ہے کہ صدر کی حیثیت بھی وہ کام کرتے ہیں اس لیے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ الیکشن اب الیکشن کا تعلق جو ہے وہ اظہار رائے سے ہے اور آرٹیکل سیونٹین اور باقی کانسٹیوشن کے آرٹیکلز ہیں جس میں فنڈیمیٹل رائٹس ہوئی ہیں اس کے اندریکشن ایک بہت کلیلی جز ہے اس کا اب کیا یہ الیکشن جو ہیں ان کے اوپورے میں چیلنجز ترو کیا جا سکتا ہے تو اس کا جواب پازیٹیو ہے مصبت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سینٹی نہیں ہے یہاں پہ جو پریزائیڈنگ آفیسر تھا جس نے الیکشن کرائے کیا اس نے اپنی جوڈیز قانون کے مدابق کی تو کیا وہ قانون جو ہے وہ کیا کوئی رواج ہے یا وہ قانون ہے تو اس کے لئے ہم الیکشن لاؤز کو دیکھیں گے الیکشن ایک ٹو تھاؤزن سیونٹین میں الیکشن جو سینٹ کا ہے اس کے بارے میں آ جا رہا ہے کہ کس طریقے سے ہوگا اور پریزائیڈنگ آفیسر کس طریقے سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرے گا اگر پریزائیڈنگ آفیسر کا کام جو ہے وہ فیرلی چلنا ہے قانون کے مطابق چلنا اور یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے غالبا نائنٹی پوائنٹ سکس ہے شاید میرے پاس کتاب نہیں ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے بیلٹ پیپر جو ہے وہ سرد کیے جائیں گے یا وہ ویلٹ دیکلیئر کیا جائے تو بی مرید یعنی جو مرید سمجھ ہے آپ کا لیگل اپینین یہ ہے کہ یہ چیلنج ہو سکتا ہے اب کورٹ کے پاس بھی جائے گا تو پہلے تو کورٹ اس پہ ہی فیصلہ کرے گی اچھا اس کے بعد اب آ جاتے ہیں انٹینٹ پہ جو آپ نے کہا نا خانہ اور پروسیجر پہ آ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی اب دو رائے ہیں کہ اگر انٹینٹ اگر یہی تھا تو بعد میں جب ٹھیک ہو گیا تھا تو ووٹ تو کہیں اور چلا گیا ادھر ادھر ہو گیا یعنی جو فورٹی نائن ہونا تھا جو سات ووٹ کہیں اور اٹھ کے دوسرے کینڈیٹ اپوزنگ کینڈیٹ کو چلے گئے تو اس میں تو محلہ فائیڈی نظر آ رہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا غلط انٹینشن ہے وہ تو آ رہی ہے کہ جانبوچ کے ایسا خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے یا ہوں کلیرلی فورٹی نائن ووٹ جو تھے یا تو یہ ہونا اگر اس کے اوپر مہر لگا دی جائے نام پہ تو وہ بھی اسی خانے میں خانے سے باہر نہیں ہے اور انٹینشن جو ہے جو کہ سپریم پورٹ کہہ چکی ہے یہ سارے معاملات کو دیکھنے کے لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ ووٹر کی انٹینشن کیا تھا تو انٹینشن یعنی اس کا جو منشاہ ہے وہ تو صاف نظر آتا ہے یہ منشاہ جو تھا وہ یوسر وزا گلانی صاحب کو ووٹ دینے کا تھا اس کو مسترد اس بنیاد پہ نہیں کیا جا سکتا ہاں اس میں کوئی ٹک مارک ہو کوئی ایسی بات ہو تو وہ ہو سکتا تھا لیکن ایسا نہیں ہے اور یہ پہلے ہو چکا ہے اس طرح کا پہلے بھی ہو لیکن اب تو یہ ہے کہ یہ تو مہنام کے اوپر کرنا کسی کو پیغام دینے والی بات تھی نا کہ اگر ادھر ہو گیا تو دوسرے جب کینڈیڈیٹ تھے اوپوزیشن کے دونوں ہارے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے یہ دیکھیں یہ ایک کنفیوزن سا پھلایا بھی جا رہا ہے یا شاید کنفیوزن ویسے ہے کہ جتنے ووٹ ملیں گے ایک اینڈیڈ کو اتنے ہی دوسرے کو ملنے چاہیے نہیں ایسا نہیں ہے اب اگر ہم ناشنل سیمیلی میں جو الیکشن ہوا اس میں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم شور بہت سارے لوگ ایسے تھے اشتر بھائی اس میں کچھ لوگوں نے یعنی سات لوگ ایسے لکی سیون ایسے ہیں جنہوں نے ضمیر کی آواز انورٹیڈ کامز میں اس کی آواز سے انہوں نے مرزا فریدی صاحب کو ووٹ دے دیا اب اس کو پھر تیروف کرنا اور کیا چیزیں سپیکولیٹی ہم کر سکتے میں اس طرح نہیں دیکھتا اس کو یہ بازمیر ہونے یا بے ضمیر ہونے کی بات نہیں ہے یہ ایک فریدم آف ایکسپیشن ہے آپ اپنا ایکسپیشن دیجئے ہاں اگر قانون میں یہ لکھا ہوتا کہ آپ اسے جو ہے آپ کے پارلیمنٹری جو حکم آپ کو دیں گے اس کی ڈکٹیشن پر آپ چلیں گے اور اگر نہیں چلیں گے تو پھر آپ کے صلاح قادم بھی کاروائیں گے اشتر صاحب تو اسے میں بگر ٹاپک پر بھی لانا چاہ رہا ہوں لیکن یہ جو ہم نے سینٹ کا انتخاب دیکھا اس سے پہلے جب سینٹرز کا انتخاب تو آپ چیرمن اور ڈیپٹی چیرمن کا انتخاب اس پہ بھی کوشن مارکس ہر چیز ہو کیمراز آ رہے ہیں چیزیں آ رہی ہیں اس سے پہلے بائی الیکشن ہم نے دیکھا جو ہمارا سسٹم ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں جس طرح تو یہ تو بڑے سیریس کوشنز آ رہے ہیں کہ کیا ہم ایک ہلکے میں اور ایک یعنی دو سو ڈیٹھ سو بندے یہ اگر ہم الیکشن نہیں کروا سکتے تو جنرل الیکشن کیسے ہوگا اس کو کون مانے گا اور کون نہیں مانے گا یہ تو لیگل بیٹلز ہی ہوتے رہیں گے یہ ایک انفورشنیٹ بات ہے آپ دیکھیں کہ ادارے باہر پر ذاتے خود کچھ نہیں ہوتے اداروں کو لوگ تک کے دیتے ہیں پارلمنٹ ایک خالی ایوان ہے اگر اس کے اندر ایسے جید لوگ ایسے اچھے لوگ جو کہ صرف ارکس سوئی سے اپنا محنت کریں اور کام کریں اور لیجسٹیشن کریں تو اسے ایوان بنتا ہے اب انفورشنیٹی ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے وٹ پر پولاریزیشن بہت ہی ہم جذبات سے کام دیکھتے ہیں ہم سیریس نہیں رہے اور شاید یہ جو کرونا کی وبا اور یہ جو ساری یہ سب مل کے اس سارے معاملے کو بہت بڑا جڑا کے کریں اب یہاں پہ ہے کہ اگر اپوزیشن کے پاس نمبرز ہیں تو کیا یہ نو کانفرنس موو لیا ہے ایف دیار نوٹ ہیپی لیگل تو ایک کورس لیں گے نو کانفرنس کے لے کر ہرا دیں اب تو لوگوں کو سمجھ آگئی ہے کہاں پہ کیا رہنا ہے کہاں پہ مہر لگانی ہے اگر دوبارہ بھی الیکشن ہوتے ہیں تو نو کانفرنس کیوں نہیں لے کر آتے لے آئیں گے اگر ان کو ضرورت کی محسوس ہوئی لیکن یہ تو چیزیں چلتی ہیں آپ کسی بھی پارلمنٹ میں دیکھیں آپ برطانیہ کی پارلمنٹ میں دیکھنے ہیں آپ ہندوستان کی پارلمنٹ میں دیکھنے ہیں جہاں بھی پارلمنٹ سے اس طرح کے کام چلتے ہیں پریزیڈنٹس کو بھی امپیچ کیا جاتا ہے اور وہ امپیچمنٹ جو ہے وہ ختم بھی ہو جاتا ہے یہ پولٹیکس ہے دوسرا کل کا ایک کوشن بھی رائز کر رہا تھا کہ دیکھیں قومی اسمبلی میں سر ایک کوک ایک کوشن پرائم منسٹر کو چاہیے ہوتے ہیں ون سیونٹی ٹو ارسپیکٹیو کے ہاؤس کی سٹرند کتنی ہو تین سو بیالیس کا ٹوٹل اگر نہ بھی پورے ہوں ایک سو بہتر is the magical figure سو سینٹ کا اب جو تعداد سو ہو گئی ہے تو اس پہ کیا ففٹی ون ووٹ لینا ضروری ہے جو بھی جس طرح کل فورٹی ایٹ لے لیا is it all right سینٹ میں بھی اتنے ہی ووٹ شاہیے ہوں گے اسے ایک جو ہے چیئرمنٹ کو لگائے الیکٹ کیا جاتا ہے بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ کار چڑھار چلتا رہتا ہے اور یہ پوریت میں چلتا ہے اصل میں جو بات کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سب لوگ بجھے بیٹھیں پارلمنٹ کے دونوں ہاؤس کمپیٹ ہیں ایک کیوں نہیں ایک پارلمنٹ کا مشترکہ اجراز بنا کے ان سب باتوں کے بات کر کے یہ سب کچھ گیا جا سکتا ہے اور پھر کمیٹیز بنا کے اس کے اوپر بحث دیا سکتا ہے یہ تاکہ عوام کو پتہ لے کے کہ یہ لوگ صرف ایک دوسری کے ساتھ ڈڑائی نہیں کر رہے بلکہ عوام کے فائدے کی کوئی بات کر رہے ہیں ریفارمز ہر جگہ پہ چاہیں گے ریفارمز ہوتے رہنے چاہیں گے اور اگر ریفارمز آپ نہیں کریں گے جو میننگکل ریفارمز ہوں گے تو پھر لوگوں کا جو جمعیدیت کے اوپر اور الیکشنز کے اوپر اعتبارے وہ ختم ہو جائے اچھا اب یہ کیونکہ اب ساری چیزیں عدالتوں میں آ رہی ہیں اب مریم